موسیقی موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا لائم نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ مکیش شاہی آئیے نظر ڈالتے ہیں پرمک سمچاہو پر نام فاؤنڈیشن کی طرف سے سانگلی کے کھرسندی گاؤں میں نہر کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے نام فاؤنڈیشن کی پہل سے سانگلی کے کھرسندی گاؤں سے چار کلومیٹر نہر کھدائی کا کام شروع ہو گیا ہے نہر کے بن جانے سے دس گاؤں کے لگ بھگ پندرہ ہزار کسانوں کو اس کا لاب ہو جائے گا سدیوں سے پانی کی قلت کا سامنا کر رہے کسانوں کو اب ان کے اصلیت میں اچھے دن دیکھنے کا سمیہ نزدیک آیا ہے کسانوں کو بنیادی صوبہ پہنچانے کا کام صوبے کی سرکار کا ہے لیکن یہ جمعہواری ابھینتہ نانا پات کر اور مکرند اناسپورے کا نام فاؤنڈیشن نبھا رہا ہے نام فاؤنڈیشن کی پہل سے کسانوں نے خود چندہ اکٹھا کر نہر بنانے کا کام شروع کیا ہے یہ نہر چار کلومیٹر لنبی ہوگی اس نہر کا پانی دس گاؤں کے پندرہ ہزار کشانوں کو ملے گا اس سمیہ بنجر پڑی جمین نہر بنانے کے بعد ہری بھری ہوئی دیکھنے کو ملے گا یہ جو ابھی کام چلو ہے ہمارے در نہر کا کانڈیشن کی وجہ دیسے یہ کام چلو آسکت ہے اس کا کام گورنمنٹ نے کرنا چاہی ہے جو ابھی شہدکری اس میں سے ہو رہا ہے ہمارے در کام چلو ہے لیکن اس میں ہم کورنمنٹ کے طرف سے کوئی ساکاری نہیں ہے آج جب سب نام فاؤنڈیشن نے دیا ہے اور جو بھی کھرچہ اس کا تیل کا ہو رہا ہے تو شہدکری لوگوں کے اس میں جیب سے جائے اس کے لئے آپ کیا کریں گورنمنٹ کو سنچنا چاہیے اس بات میں یہ کام ہونے کے بعد میں کمسم پانڈہ آجار سیدکریوں کو اس کا فائدہ ہوگا اب یہاں سے آگے ہمارے کمسم دس گاؤں ہیں چھوٹے گھوٹے کھڑے ہیں جیسے بندپوری ہیں میٹکی ہیں بندولے ہیں باڑے وڑی ہیں یہ سب گاؤں کو اس کا فائدہ ہوگا یہاں سے آگے پانڈیشن ابھی نہر ہو رہی ہے یہاں کے کسانوں کا صدیوں کا سپنا اب سچ ہونے کے قریب ہے نہر کھدائی کا کام دیکھ کر یہاں کے کسانوں کے چہرے پر اچھے دن کا سپنا پورا ہونے کی خوشی شاف جھلکتی دکھائی دے رہی ہے مہراج کی سانگلی سے اسوک پوار کی ریپورٹ امراؤتی کے انجن گاؤں سرجی کے گاؤں کے لوگوں نے پھول نرمان کو لے کر انسر پر بیٹھ گئے امراؤتی جلے کے انجن گاؤں سرجی تحصیل میں آنے والے جوڑی گاؤں کے لوگوں کو گاؤں کے باہر آنے جانے کے لیے ایک ہی مکھ راستہ ہے اس راستے پر ایک پرانا پول ہے لیکن پول کی اچھائی کم ہونے کی وجہ سے برسات کے موسم میں پول سے ندی کا پانی بہنے لگتا ہے اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ مہینوں پہلے دوسرا پول بنانے کا کام شروع ہوا اس پول کے کام کا بیدھائک گودلے کے ہاتھوں ادھگھاٹن بھی ہوا اس کے بعد سرکار کی اور سے پچھلے کچھ مہینوں سے کام شروع ہوا لیکن اب تک پول تیار نہیں ہوا ہے آخر کار مجبورن گرامیڑوں کو آندولن پر اترنا پڑ رہا ہے اب گرامیڑ جلد سے جلد پول کا کام پورا کرنے اس بار بھی برسات سے پہلے پول نہیں بننے سے گرامیڑوں کو کافی دکھتے ہوں گی جس کارن کی مانگ کرتے ہوئے ندی کے کنارے انسن پر بیٹھ گئے ہیں لیڈی مائی سوری شاڑے کامریس میں مجھ گیا تعلق کا ادھگر ہم یہاں جوارڈی کے ندی پاترے میں انسن پر بیٹھے ہیں یہ گاؤ کا پرویے بھی ہیں تین چار سال پہلے بھی یہ پولیاں بے کے گیا تھا لیکن ایک سال پہلے پورا کا پورا پولیاں بے کے گیا یہ گاؤ کا سمپرک باقی سب تعلقے سے توڑ گیا یہ گاؤ کو جوڑنے کے لئے ایک ہی راستہ ہے اگر اس سال یہ پول نہیں ہوتا تو جو اسکول کے بچے ہیں جو بندہ رضا انجن گاؤ جائتے ہیں ان کی اسکول بھی بند ہو جائیں گی اور اس گاؤ کی جو کھیتی ہے وہ یہ پولیاں کے ادھر سب ہے وہ بھی کسانوں کی کھیتی بینا بند ہو جائیں گا اور جو مارکیٹ کو لوگ جائتے ہیں جو سب کام کو لوگ باہر جانا پڑتا وہ بھی سب بند ہو جائیں گا یہ گاؤ سب ادھر کے سمپرک سے توڑ جائیں گا یہ گاؤ کو جوڑنے والا دوسرا راستہ بھی نہیں ہے اگر اس سال ابھی یہ پول نہیں ہوا پولیاں نہیں ہوا تو یہ گاؤ کا سب کام کا سب بند ہو جائیں گے اس لئے ہم جب تک یہ پولیاں کا کام چالوں نہیں ہوتا تب تک ہم آمرک اپوشن سے ایسے اٹھیں گے مہراشت کے امراؤتی سے جاوید ساہ کی ریپورٹ سورت کے مانڈوی گاؤں میں تیز باریس کے ساتھ برف کے ٹکرے دیکھے گئے بیٹی رات سورت کے سمپ مانڈوی گاؤں میں تیز آندھی تفان کے ساتھ ہوئی باریس میں برف کے ٹکرے ملے یہ برف کے ٹکرے بھاری ماترہ میں دیکھے گئے اس برف باری سے گاؤں کے اردگرد فسنوں کو کافی نقصان پہنچا گجرات کے سورت سے ڈی آر سوبھن کی ریپورٹ کیرل کے ملاپورم جلے کے مانڈوی گاؤں میں ایک بہت بڑا گریف پرویش سماروں کا ایوجن کیا گیا کیرل کے ملاپورم جلے کے مانڈوی گاؤں میں ایسیا کا سب سے بڑا گریف پرویش سماروں دیکھنے کو ملا اس گھر کے مالک پرمک بیوسائی پی ڈی گروپ سمو ہے اسے گھر ہی نہیں بلکہ پیلیس کہہ سکتے ہیں اس گھر کی ڈیجائن عربی دیش کے راجاؤں مہراجوں جیسی بنائی گئی ہے لگ بھک چھ اکر بھومی میں تین گھروں کا نرمان کیا گیا ہے اگر اکسمات دشکون اس پیلیس پہ ڈالا جائے تو عربی دیش کے راجاؤں جیسا دکھتا ہے پرب میں اس اسطحان پر ولو وناڑ نامک راجہ کا یہاں گھر تھا اس گریف پرویش کا سماپن تین دنوں میں ہوا اس گری پرویش کے اوسر پر دور دراز کے بسیس لوگوں کا بھی آگمن ہوا کیرل سے ڈی آر سوبن کی ریپورٹ اب اسمارٹ فون کا اپیوگ ڈاکیا چھتھی کے ڈیلیوری کے سمیں کریں گے ڈاکیا گھر کےول چھتھی لے کر نہیں آئے گا بلکہ اپنے ساتھ اسمارٹ فون کا اپیوگ چھتھی کی ڈیلیوری کے پرماڑ کے روپ میں ہستاکچر کے لیے کیا جائے گا اب آپ کو چھتھی لیتے سمیں کاغج کی رسید پر انگوٹھا یا سائن نہیں کرنا پڑے گا بھیجنے والوں کو موبائل پر آپ کے سائن کے ساتھ ڈیلیوری کی جانکاری مل جائے گی تتھا ڈاک بیبھاک دوارا ڈاک بطرن پڑنالی میں پاردرشتہ لانے و نگرانی کے لیے یہ ویوستا کی گئی ہے جس کے دوارا ڈاکیوں کو موبائل فون دے کر پوسٹ مین ایپ لانچ کیا گیا ہے وہی بیبھاک دوارا سپیڈ پوسٹ رجسٹر پتر پارسل ای ایم او سی او ڈی آرٹکلز آدھی بطریت ہوتے ہی ایپ پر درج ہو جائیں گے اور سامان بھیجنے والے کی موبائل پر ایس ایم ایس چلا جائے گا یہ بیوستا فیلحال پردیس کی چار سنبھان رائیپور درگ بلاسپور اور رائیگر میں شروع کی گئی ہے پوسٹ مین کا موبائل ایپ ہے ہمارے پوسٹ آفیس میں جو شروع ہوا ہے آج سے شروع کر رہے ہیں ہم اسے پوریہ دیلے میں مریندر پوسٹ آفیس سے پہلے جو مینوال ڈیلواری کرتے تھے ڈیلواری سٹیپ نکال کر اب ہم موبائل کے تھوڑ ڈیلواری کریں گے کسٹمار کا سیگنےچر بھی ڈیجیٹال سیگنےچر ہم موبائل سے ہی لیں گے سر اور اس میں جتنے بھی سویدہ ہیں رجسٹری پوسٹ پاسل پوسٹ سپیٹ پوسٹ سب اسی کی تھوڑ ہونے ہیں سر کسٹمار کو ڈیلواری تورانت ہو جاتا ہے اور اس کا اسٹیٹس بھی تورانت اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ریال ٹائم ڈیلواری اپ ڈیٹسن اسی کا وہ ہے جو لکش ہے ہمارا پوسٹ آف اس کا ڈیلواری تو کر دیتے تھے لیکن اسٹیٹس ان کو لیٹ سے اپ ڈیٹ ہوتا تھا جب ہم یہاں پر اپ ڈیٹ کرتے تھے لیکن اب کیا ہے جس سمعہ کسٹمار لے گا تورانت اس کو دکھائی دے گا کسٹمار کو ڈیلواری کا اسٹیٹس اسی ترج پر رائے گھڑ سمباک کے کوریا جلہ میں پرارم کی جا رہی ہے چھتیس گھڑ کے کوریا سے سنجے گپتا کی ریپورٹ پنجاب کے ترن تارن جلے کے ایک ایکسس بینک کے سامنے موٹر سائیکل چوری کا ماملہ سامنے آیا ہے پنجاب کے ترن تارن میں ایک پرائیبیٹ بینک سے موٹر سائیکل چوری ہونے کا ماملہ سامنے آیا ہے ترن تارن کی ایکسس بینک میں کسی کار سے آئے وارٹر سپلائی بھی بھاگ کے کرمچاری عجید سنگھ نے بینک کے باہر ہی اپنا موٹر سائیکل کھڑا کیا تھا بینک کا کام نپٹا کر پانچ منٹ بعد جیسے ہی وہ بینک سے باہر آئے تو ان کا موٹر سائیکل چوری ہو چکا تھا عجید سنگھ نے بتایا کہ بینک کی سی سی ٹی وی فوٹے سے پتا چلا ہے کہ موٹر سائیکل پر آئے دو ویکتیوں نے اس کے موٹر سائیکل کے سمیپ اپنا موٹر سائیکل کھڑا کیا بعد میں اس کے موٹر سائیکل کو بھی چاہی لگا کر موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہو گئے پیرت نے مانگ کی ہے کہ اسے اس کا موٹر سائیکل ذکر دلائے جائے اس سمبند میں تھانا سی ٹی کے پرباری اسونی کمار نے بتایا کہ شکایت مل چکی ہے اور معاملہ درج کر لیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹوز دیکھنے کے بعد آر او پی کو سگر پکڑ لیا جائے گا پنجاب کے ترن تارن سے سکھویندر سنگھ کی ریپورٹ الور کے پھوٹاکی گاؤں کے سمیل کچھ اگیات آٹھ دس بادماسوں نے ایک بائک سوار کو روک کر اس کے موبائل چھین لیے الور جلے کی سیما سے لگتے ہوئے پھوٹاکی گاؤں کے پاس ایک جیپ میں سوار ہو کر آئے آٹھ دس بادماسوں نے ایک بائک سوار کو روک کر مار پیٹ کی اور اس سے موٹر سائیکل اور نگدی چھین کر فرار ہو گئے پھوٹاکی گاؤں نیوازی کرپال سنگھ نے بتایا کہ وہ انتیس بائی کو ٹٹ پوری گاؤں سے اپنے گاؤں پھوٹاکی جا رہا تھا تو رانوتا کے پاس جیپ میں سوار ہو کر آئے کھکھا والی گاؤں کے آٹھ دس لوگوں نے اسے روک لیا اور جبردست مار پیٹ کی جس سے اس کے سر میں گمبھیر چوٹ آئی اور وہاں کے میرے پاس میں تھا رام سے آ رہا تھا انہیں پیچھے گاڑی لگا دی میرے کو آگے سے انہیں گیر کے اتر دے ساتھ انہیں لٹھوٹ کاپا پچھلا دی انہیں نپوچھی نداسی سردار دارو یہ وجہ سے ہوئی ہماری میں پھوٹا کی کھوڑی کھوٹا کی کھوڑی کیا کرنے جائے تھے رشتہ دارو بیج لینے گے تھا ہاں جی وہاں پہ کیا آپ کو گھر لیا تھے نہ یہاں رونوتا میں گھر لیا ادھر ستاگے میں رونوتا پاس گھر لیا وہاں گھر لیا پھر آپ کو تھا مار پیٹ کریں میں ساتھ مار پیٹ کریں مار کے پٹک گے تھے پھر دو آٹھ ہزار روپے لے گا اور گھڑی لے گا اور گھڑی لے گا اس دوران بدماس آٹھ ہزار روپے کی نگدی اور بائک چھن کر فرار ہو گئے پولیس نے اسے گمبھیر عوستہ میں الور اسپطال کے ٹرومہ وارڈ میں بھرتی کر آیا راجستان کے الور سے روپیش شرما کی ریپورٹ انڈیا لائیو نیوز میں فیلہار اتنا ہی پھر ملیں گے اپنی نئی کمکشات نمسکر لیکن چلتے چلتے گزار اس بنتی انڈرو اگر آپ کے پاس کوئی سمجھے ہے یا پھر کوئی گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے تو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں نمبروں پہ آپ ہمیں سیدھے سمپر کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل آئی ڈ انڈیا لائیو نیوز چینل ایمیل ڈاٹ کام آپ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں www.indialivenews.co.in نمسکر